مطاع الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیا بھی کو قرار دیا گیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الغرور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کیوں اور کچھ نہیں ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملا ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو تفا کرو رب سے لول لگانی ہے یہ شادی کر کے گھر گرستی کا کھکیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہے جاتا ہے نیازہ گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے چفا ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں یہ ہے اس کا ایک منطق کی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریبا تمام ملاحبِ عالم میں نکلا ہے رحمانیت جس کی جس شد و بچ کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رحمانیت فر اسلام اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی لا رحمانیت فر اسلام فرمایا کہ النکاح من سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھرگرسنی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے فیشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیلتے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک عجیب سائبل تینجس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں عمر بالعاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بالعاص ہے وارئر کونکرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بالعاص ملکل نرویش روزانہ روزانہ ساری رات کھڑے نہ بیوی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اقلاع ملی ملالیا جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اندکت اصوم الدہر اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے روزانہ روزانہ رکھتے کیا کہتے ہیں یہ حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِي نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِي زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِي زَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملک اچہلی ہارت پہ تھی مچہ ہی چہار بنا رکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی دوست کو تم کوئی غلص ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لیے بھی وہ سگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ اس سے غلص ہی نہ جات افرق رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغی بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازہ اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سراس و راہ کن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا غلبہ ہوا رحمانیت کا ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں کتنا دوست ہوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت پیان کرتے ہیں اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلح حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کیسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت کھمار نہیں تو کافی نہیں آپ تو گناہگار ہیں ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے نہیں حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا ڈانٹا آپ لوگوں نے یہ کہا ہے یہاں انہوں نے کہا دے واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوات بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا میری گھر درستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو انہیں دہ دہ دیسے نکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے آدیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرز عمل ہے گریز دنیا سے تعلق ملقطع کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئے کھیلیں کودیں عیش کریں جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتے کرے ان کے بعد پے در پے ہم نے اپنے رسول پھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کیا اور اس کو انجیل لطا کی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشدودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدت نکالی اور پھر اس کی پاوندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا عجر ہم نے ان کو ادا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں رہبانیت اس کا تلفز رہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور رہبانیت بھی اس کا مادہ رہب ہے جس کے معنی خوف ہیں رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوفزدگی اور رہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوفزدگان استلاحاً اس سے مراد ہے کسی شخص کا خوف کی بنا پر پتہ نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو یا دنیا کے فتنوں کا خوف یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف تارے کو دنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں بنا لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا بدت نکالی اصل الفاظ ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم نے ان پر اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی سراحت کرتی ہے کہ رہبانیت غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی ہے یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں مسند احمد ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رہبانیت حاضح الامہ الجہاد فی سبیل اللہ یعنی اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے مسند احمد مسند ابی علیہ یعنی اس امت کے لئے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابہ نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈڑتا اور اس سے تقوی کرتا ہوں مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَا تَشَدُدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَيَشَدُدُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا قَوْمًا شَدَّدُوا اَفْشَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَایَا هُمْ فِي السَّوَامِ وَالْدَّيَارِ یعنی اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہ پھانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں ابو دعود اسے ادا نہ کیا یعنی وہ دوہری غلطی میں مبتلا ہو گئے ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں آیت کی جن کا اللہ نے کوئی حکم نہ دیا تھا اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر آیت کر بیٹھے تھے ان کا حق ادا نہ کیا اور وہ حرکتیں کی جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے کلٹا اس کا غزب مول لے بیٹھے اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیح رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو سو سال تک عیسائی کلیسہ رہبانیت سے نعاشنا تھا مگر ابتداہی سے مسیحیت میں اس کے جراسیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور دروشانہ زندگی کو شادی بیعہ اور دنیوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں آلہ و افصل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم مانے سمجھنے کی وجہ سے کلیسہ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں بال بچوں والے ہوں اور خانداری کے بکھرڑوں میں پڑھیں اسی چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت بد کرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی انہوں نے افت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا خواہ وہ نکاحی کی صورت میں ہو انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شتت برتی کہ آخر اکار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا اور اخلاق کا میار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تاریخ الدنیا ہو اسی طرح مشرق سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلق کما کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا اور ترہ ترہ کی ریاضتوں سے جسم کو عذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسہ ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی اولیاء پرستی نے قدی معبودوں کی جگہ لے لی پورس اور آئیسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بد پوجھے جانے لگے سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا قدیم زمانے کے تعویز گنڈے عملیات پالگیری و غیب گوئی جن بھوت بھکانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیئے اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندہ اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا خوم میں رہے اس لئے عیسائی کلیسہ میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرات الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لئے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا اس لئے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر ترہ ترہ کی بیدتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے رہبانیت بھی انہی بیدتوں میں سے ایک تھی مسیح مذہب کے علماء اور ایمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مذہب کے بکشوں سے ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے قدیم مصری فقراء یعنی انکورائٹس سے ایران کے معنویوں سے اور افلاتون افلاتینوس کے پیرو اشراقیوں سے اخذ کیا اور اسی کو تذکیہ نفس کا طریقہ روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب الاللہ کا وسیلہ قرار دے لیا اس غلطی کے مرتقب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے تیسری صدی سے ساتھیں صدی عیسوی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء بزرگ ترین پیشوہ اور امام مانے جاتے ہیں سینٹ اتھا ناسیوس سینٹ بوسل سینٹ گیرگوری نازیا نزین سینٹ کرائیسوسٹم سینٹ ایمروز سینٹ جیروم سینٹ آگسٹائن سینٹ بینیٹک گیرگوری آزم سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردستہ لمبردار تھے انہی کی کوششوں سے کلیسہ میں رہبانیت نے رواج پایا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا اس کا بانی سینٹ انتونی تھا جو دو سو پچاس ایسوی میں پیدا ہوا اور تین سو پچاس ایسوی میں دنیا سے رخصت ہوا اسے پہلا مسیح راہب قرار دیا جاتا ہے اس نے فیوم کے علاقے میں پس پیر کے مقام پر جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے پہلی خانقہ قائم کی اس کے بعد دوسری خانقہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی جسے اب دیر مار انتونیوس کہا جاتا ہے عیسائیوں میں رہبانیت کی بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوز ہیں اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لئے خانقہیں قائم ہو گئیں جن میں سے بعض میں تین تین ہزار راہب بیت وقت رہتے تھے سن تین سو پچیس عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخو میوس نمودار ہوا جس نے دس بڑی خانقہیں راہبین اور راہبات کے لئے بنائیں اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا کلیسہ نظام کو اول اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا کیونکہ وہ ترک دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا مگر راہبوں کی طرح شادی بیعہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا بلاخر سنٹ پوسل متوفی تین سو اناسی عیسوی سنٹ آگسٹائن متوفی چار سو تیس عیسوی اور گریگوری آزم متوفی چھ سو نو عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے آیت میں بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامعہ آئے تھے بہت جامعہ آئے تھے اس میں نو الفاظ آئے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون للمنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین توبہ کرنے والے اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے سائحون پچھلے زمانے میں تتب بن باس لینے والے چلے جانے والے شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے رہبانیت ختم کر دی گئی ہے البتہ روزہ داروں پر اطلاق ہوتا ہے مہاجرین پر مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام اللہ السوم لا رہبانیت فی الاسلام اللہ الجہاد فی سبیل اللہ الراکعون رکو کرنے والے الساجدون سجدہ کرنے والے اور پھر تیر الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جود باقی سارے اصاف تو اپنے ہزاتی ہیں لیکن اس سے جو متعددی ہونا ہے معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے جو بھی اب اس دعوت اور تحریک کے لئے جو عمل کرنا ہے الامرون بالمعروف ریکی کا حکم دینے والے ونہونا ان المنکر بڑی سے روپنے والے اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظونا لہدود اللہ اللہ کے حدود کی دفاظت کرنے والے گویا کہ خدای فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں ہم پامال نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے یہ ہے وہ ترحقیقت کہ جو معنی جو اقلاب نبوی کے زمن میں اس دور میں جو ایک اشتحاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مرحل تیہ ہو چکے ہوں تو اس میں نہیں ہے نرگن کر بلید کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی اور جو بھی منکرات ہیں ہم جو روکیں گے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی ان اہلِ ایمان کو آپ اشارت دے دیجئے اللہم لَبَّنَ جَعَلْنَا مِنْهُ موسیقی موسیقی